یہود مال سے ڈال بنا دیا بعض کا کہنا ہے کہ یہودیوں کو یہودی اس لیے کہتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا اِنَّا هُدْنَا إِلَائِكْ اَيْتُبْنَا إِلَائِكْ بہت سرے جب عذاب آئے ان پر تو اللہ سلجلال کے پیغمبر نے کہا ہم تو توبہ کرتے ہیں تو هُدْنَا إِلَائِكْ اسی سے ہی انہوں نے اپنے آپ کی نسبت یہودی بنا لی اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ تحوت سے ہے تحوت سے مراد ان لوگوں کی باہمی محبت عجیب ہے کچھ بھی ہو جائے یہ کسی اور کو یہودی نہیں بننے دیتے یہ نسلی جو ہے یہ نسبت چلانے کے قائل ہیں کوئی اور شخص یہودی نہیں بن سکتا تحوت عملِ صالح کو بھی کہتے ہیں یہ غدار قسم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عملِ صالح کرتے ہیں بلکہ ان کے دعوے بھی عجیب تھے نحنو وَأَبْنَا أُلَّهِ وَأَحِبَّاءُ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اور ہم اللہ کے پیارے ہیں اللہ صلی اللہ نے اس لئے قرآن میں فرمایا ہے اگر تم اللہ کے بیٹے ہو پیارے ہو فَلِبَيُعَذِّبُكُمْ تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے یہودیوں کے ایک پانچ میں نسبت بھی ہے اتحوت جب یہ تورات کو پڑا کرتے تو دائیں اور بائیں حرکت کر کے پڑھتے اس لئے ان کو یہودی کہا گیا اس لئے قرآن پڑھنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ دائیں میں آپ حرکت نہ کیا کریں سکون سے بیٹھ کے پڑھیں سکون سے بیٹھ کے پڑھنے والوں سے بیٹھ کے پڑھیں